بہت سے پاکستان کے عوام یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ آپ کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے ابتدائی طور پر تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی جی میں نے لہور اور اسلام آباد سے اور لہور اور اسلام آباد سے پڑھنے کے بعد آپ کا مذہب کی طرف رجحان جو تھا وہ کی سیج سے سٹارٹ ہوتا ہے ایٹین ایئرز کی آپ کی تعلیم جو تھی کیونکہ میں جو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ میں کچھ دفعہ پہلے جی میں یہ شادی بہت جلدی ہوگی تھی اور اس کے بعد ایٹین کی ایج میں میں نے یہ فیل کرنا شروع کیا کہ دنیا میں کچھ اور بھی ہے یہ لائف نہیں ہے بس وہاں سے یہ پھر صلح شروع ہوا تھا اور آپ مذہب کی طرف جو آپ کا رجحان جو تھا وہ آپ مذہب سے لگاؤ اتنا زیادہ آپ کا بڑھتا جاتا ہے ابھی تو جو آپ کی پرسنل لائف جو میرے علمیہ باتیں کہ آپ کافی دن کا بڑا حصہ عبادت میں مشغول رہتی ہیں یا آپ کو کس نے بتایا جو انٹریکشن کا موقع آپ سے مل جاتا ہے اسی سے یہ باتیں دیکھیں عبادت انسان کی اپنی ذات کے لئے ہوتی ہے اس کو لوگوں میں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ دین ہمارا کیا ہے ایکچولی میں اللہ کا جو دوسرا نام دیتی ہوں وہ عشق کا دیتی ہوں اور جس کے اندر عشق اور جذبہ اور جنون نہیں ہے نا وہ دین محمد کا سپائی نہیں ہے یہ میں نے اپنی لائف سے سیکھا عمران خان کی شادی ہونے کے بعد خاتون نے اولہ بنی کیا تبدیلی محسوس کی آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ خاتونیں اول وہ ہوتی ہیں جو صدی کی جس میں رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہوتی ہیں خاتونیں اول میں ان کو سمجھتی ہیں میری لائف کی تبدیلی مطلب کس مجھے سمجھ نہیں آتی ایک وہ زندگی تھی جو آپ کہہ سکتی ہیں کہ بہت زیادہ مذہبی کام یا وہ لوگوں کی مدد والے حوالے سے جانی جاتی تھی آپ خاتونیں اول ہیں اس زندگی میں لوگ اللہ اور رسول کے قریب ہونے کے لئے میرے پاس آتے تھے اس زندگی میں خان صاحب کے قریب ہونے کے لئے آتے ہیں جو لوگ عمران خان کے پاس اس وقت آ رہے ہوتے ہیں یا آپ سے ملنے آتے ہیں تو ان کا ایک ہی مطمئن نظر ہے یا تارگیٹ ایک ہے کہ کیسے عمران خان کے قریب ہونے ہیں خان صاحب تو آپ سے ملنے کا مقصد وزیراعظم سے قریب ہونے ہیں تو یہ تو دوگلاپن ہوتا ہے ایک چیز جو میرے خیال میں پرسنل لائف کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ کمفٹیبل لائف تھی کہ جس میں بشرا بی بی کہیں بیٹھی ہیں تنہائی میں یا کوئی سی کو ضرورت پڑ گیا کوئی دردمند انسان آ گیا کوئی سوال لے کر آپ سے پوچھنے کے لئے یا کوئی رہنمائی چاہیے اسے گائیڈنس چاہیے یا یہ بہتر محسوس کرتی ہیں دیکھیں یہ تو اللہ کی ناشکری ہو جائے گی اگر میں کہوں گی کہ وہ لائف اچھی نہیں تھی مجھے کبھی اپنے رب سے کوئی شکوا کوئی شکایت نہیں رہی رب نے ہمیشہ مجھے مہارانیوں کی طرح رکھا ہے وہاں اور یہاں ہر جگہ اس لائف کا صرف یہ ہے کہ وہ ٹوٹی جائے نماز کے اوپر تھی لوگوں سے ملنا ملانا نہ ہونے کے برابر تھا اس لائف میں میں نے یہ سیکھا ہے کہ عبادت بہت ضروری ہے انسان کے لئے لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے انسانیت کی خدمت کرنا اور یہ میں نے خان صاحب سے سیکھا ہے اور یہ آپ نے خان صاحب سے سیکھا ہے اگر ہم نے ایس ای پرسن ہم ایس ای پلوٹیکل لیڈر ان سے بہت سے انٹرویو کرتے ہیں اور ان کی ریفلیکشن جو جلسے جلوسوں میں یا ہم نے دھرنے کے دنوں میں ان کے انٹرویوز کیے یا بے شمار ان کے انٹرویوز پچھلے بیس پچیس سالوں میں مجھے موقع ملا عمران خان کو ایس ایک کرکٹر پاکستانی قوم سب سے پہلے جانتی تھی ایس ای ہیومن بینگ ایک انسان کی حیثیت سے عمران خان کے متعلق آپ کی کہہ رہے ہیں وہ آپ کا پروگرم بہت لمبا ہو جائے گا ان کو اگر میں بتاؤں گی کہ وہ کیسے انسان ہیں کیونکہ میرا حال ہے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ان کی برائی کر سکتا ہے میں چھوٹی سے میں مثال دیتی ہوں میں ہمیشہ یہ سمجھتی تھی کہ عبادت بس وہی کرنا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا کیونکہ میری سائز انہی ایک جائے نماز کے اوپر گزری لیکن جب میں یہاں آئی تو ایک دن میں لون میں گئی میں نے دیکھا خان صاحب بڑی تکلیف میں ہے چہرے سے ان کی تکلیف ظاہر ہو رہی تھی تو میں ان کے پاس گئی میں نے کہا خان صاحب خیریت کوئی مشکل کوئی مسئلہ کہتے ہیں نہیں میں اس وقت بڑی تکلیف میں ہوں اتنے دنوں سے بارش نہیں ہوئی میں نے کہا اس میں تکلیف کی کیا بات ہے کہتے ہیں آپ یہ دیکھ نہیں رہی یہ پودے بجان ہے ان کو اس وقت پانی کی ضرورت ہے جب ان کو پانی ملے گا ان کے اندر لائف آئے گی اور میں دکھی ہو رہا ہوں ان کو دیکھ کے تو آپ دوا کریں کہ بارش ہو اور ان کو لائف ملے میں نے کہا آپ دوا کریں تو پھر ہم دونوں بیٹھ ہم کھڑے ہو کے ہم نے بڑی دیر وہاں دروشری پڑھتے رہے اور ہم یہی دوا مانگتے رہے کہ یا اللہ تعالی بارش ہو اس دن میں نے کیا محسوس کیا کہ جب میں اس لائف میں تھی میں سمجھتی تھی کہ میں اللہ کے بڑی قریب ہوں میں نے کبھی پودوں کے بارے میں نہیں سوچا تھا کہ یہ بھی جاندار ہیں ان کی بھی لائف ہے لیکن یہاں پہ آکے مجھے ایک انسان سے میں نے یہ سیکھا کہ بہت سے چیزیں جاندار ہیں جو ہمارے اردگرد موف کر رہی ہیں سب لوگ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے خان صاحب میں تبدیل ہی آئی اصل میں ہم دونوں کی وجہ سے ایک دوسرے میں تبدیل ہی آئی میں نے ان کو بتایا کہ رب سے عشق کر کہ انسان کتنا سٹرونگ ہوتا ہے اور انہوں نے مجھے سکھایا کہ مخلوق کی خدمت کر کے انسان کے اندر کیا چینج جاتی ہے اور وہ لقص سے کتنا زیادہ قریب ہوتا ہے